اسلام علیکم کیسے ہیں ڈی ایسٹرنس امید ہے کہ آپ خیرے سیوں گے ڈی ایسٹرنس آج میں آپ لوگ کو چوان سو چوبیس کورڈ انگلیش کے بارے میں اے ٹوزی گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے کون کون سے ٹاپکس ہیں جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں آپ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی کی بک ہے نا تو جو ٹاپکس آپ لوگوں کو بتانے جا رہوں کم از کم اس کو تو آپ نے لازمی ریڈ اوٹ کر لینا ہے آپ لوگ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ نے تیار کون کون سی کرنی ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا آپ کے پاس جو بھی ہیلپنگ بک ہے ٹھیک ہے جو بھی ہیلپنگ بک ہے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اور اس پہ جو آپ لوگوں کو ٹاپکس بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے اس کو ریڈ اوٹ کرنا ہے آپ لوگ جتنا مزی آگے پیچھے دیکھ لیں آپ لوگوں کو اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا اگر آپ کے پاس یہ کی بک ہے اس کی ریڈنگ کرنے سے ہوگا ٹھیک ہے یہ جنون بات میں آپ لوگ سے کر رہا ہوں آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نا تو چیزیں وہی ہوں گی جو آپ لوگ کو اس بک میں دی ہوئی ہیں یا کسی بھی ہیلپنگ بک میں وہی ڈیٹا ہوگا لیکن آپ لوگ سوشل میڈیا کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مل جاتی ہیں لیکن اگر صحیح بات کرونا تو آپ لوگ کے پاس اگر یہ کی بک ہے تو آپ لوگ اسی سے تیاری کریں اسی کو ریڈنگ کریں اپنا جو نہ شورٹ کر تریقہ وہ نہ اپنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کی بیسٹ اچھی تیاری ہو جائے گی اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ آپ لوگ نے ٹاپکس مین کون سے کرنے ہیں کون سے چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سب سے پہلے ٹھیک ہے اچھا یہاں پھر سب سے پہلے تو آجاتا ہے کوز اینڈ ایفیکٹ کے حوالے سے کوز اینڈ ایفیکٹ کے حالے سے آپ لوگ کو بلکل کلیر پتا ہونا چاہیے کوز اینڈ ایفیکٹ ہے کیا اور اس کے اگر کوئی ورڈز وغیر آتے ہیں تو آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے کوز اینڈ ایفیکٹ والا کوسٹن جنا یہ انتہائی اہم ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ پہلا ٹوپک ہے جو کہ آپ لوگوں نے اچھے دیکھے سے کر لیں نمبر ٹو اس پہ ہے کمپیریزن اور کنٹراسٹ کمپیریزن اور کنٹراسٹ ان کی ڈیفینیشن یہ جو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ ان کی ڈیفینیشن بھی کرنی ہے صرف یہ نہیں کرے اپنے پاس پیپر یا یہ جو چیزیں ہیں ان کے ورڈز وغیرہ یا سنٹینس بنانے یہ ہی نہیں کام کرنا آپ لوگوں نے ان کی ڈیفینیشن بھی یاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو کمپیر اور کنٹراسٹ کے حالے سے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دوں دو سیٹیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کمپیر اور کنٹراسٹ بتائیں دو چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کمپیر اور کنٹراسٹ بتائیں دو سیٹیز کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہ آپ لوگ کی اسائیمنٹ کا بھی کوئسن ہے دو سیٹیز کا کمپیر اور کنٹراسٹ بتائیں ویری ویری امپورٹنٹ کوئسن ہے آپ لوگ اپنے مزے سے کوئی بھی دو سیٹیز لے لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کا کمپیرو کنٹراسٹ کریں یہ کچھ مشکل نہیں ہے کم پانچ سے چھ سنٹینس آپ نے لازمی بتانے ہیں چیک ہے اس کے بعد آجتا ہے امپلائیڈ میننگز مطلب کہ کچھ سنٹینسز دیئے ہوں کہ اس میں ایک ورڈ انڈرلائنگ کیا ہوگا ہر سنٹینس کا اس میں سے ایک ورڈ جنا وہ انڈرلائنگ کیا گیا ہوگا اس کے اپنے میننگ جنا اس کے بتانے ہیں آپ لوگ نے تو یہ آپ لوگ کی جنا یہ ہے کہ آپ پریکٹرس سے ہوگا یہاں پہ جو بھی آپ کی پاس کی بکن اس میں یہ لازمی ہوگا وہاں پہ جتنے بھی پیراگراف دیئے ہوئے ہیں یہ سنٹینس دیئے ہو وہاں پہ انڈرلائنگ کیا ہوگا آپ سبھی کی پریکٹرس کریں سبھی کو دیکھیں پھر جا کے آپ کی تیاری ہوگی ادروائز آپ کہنے کہ لازٹ والے دن یا پیپر والے دن تیاری ہو جائے گی بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرے بات یہ نیکس نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے ڈینوٹیشن اور کانوٹیشن یہ آپ لوگوں نے اچھے تک اس کو سمجھنا ہے اس کی ڈیفنیشن بھی کرنی ہے اور اس حوالے سے جو ڈیٹا ہے یا جو انفرمیشن ہے اچھے تک اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے سمجھ کے کرنا ہے اور ہمارے اسم تلق ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگوں نے اگر دیکھنی ہوں تو میں انشاءاللہ ایک پلیلیس مکمل بنا دوں گا اس پلیلیس میں آپ لوگوں کو اس چودنانس چوبیس کوڈ کے والے سے جو بھی مین چیزیں ہیں وہ میں نے کروائی ہوئی ہیں آپ لوگ کو وہ پلیلیس مل جائے گی آپ لوگ وزر کے جیگا اسپرینک ایڈمی جب چینل پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پلیلیس مل جائے گی اچھے اس کے بعد بات آتی ہے فارمول اور انفارمول لیٹر ویری ویری امپورٹن ان دونوں کی ڈیفنیشن بھی آیا تھیں نہیں باز وقت یہ نہیں کرنا کہ بس لیٹر یاد کر لینے ہیں نہیں پہلے نمبر پہ تو آپ لوگ ان دونوں کی ڈیفنیشن کرنے ہیں ڈیفنیشن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فارمول اور انفارمول لیٹرز کی ہیڈنگز میں چیزیں یاد کر لینے کہ کون کون سے فارمول ہیں اور کون کون سے انفارمول لیٹرز ہیں وہ آپ لوگوں نے سارے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر لیٹر کے جو ایک مین سٹرکچر ہے نا وہ مین سٹرکچر تو آپ لوگ کو ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے جب آپ لوگ کو مین سٹرکچر آتا ہوگا لیٹر کوئی بھی آجے کم از کم جو نہ آپ لوگ دس میں سے سات آٹھ نمبر تو لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ سٹرکچر بیس پہ اور باڈی جو نہ کچھ نہ کچھ لکھ دیا باڈی میں اور سٹرکچر بنا دیا تو آپ لوگ کو کافی ہیلپ مل جائے گی مطلب ایزلی دس میں سے سات آٹھ نمبر لے سکتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے ہمارے پاس ایسے کی حوالے سے ایمپورٹنٹ ایسے کی حوالے سے تو یاد رکھنا ہے جو آپ لوگ کے یہ ہے نا اسائیمنٹس اسائیمنٹس میں جو آپ لوگ کو ملتے ہیں ایسے وغیرہ یا اس طرح سے ملتے جلتے پیراگراف وغیرہ چیزیں ملتی ہیں آپ لوگ اس کو لازمی دیکھا کریں کیوں ایسا میں کیوں کہتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ایمپورٹنٹ اب وہ جو ہمارا جو ابھی ریسینٹلی جو حالات گزرے ہوتے ہیں حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہی وہ ہمارے ہمیں اسائیمنٹس ملتی ہیں جو اسائیمنٹس آپ لوگ کو ملتی ہیں وہ کس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ موجودہ حالات کے بارے میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو جو ایسے وغیرہ وہاں پہ جو چیزیں دی ہوتی ہیں وہ اسی موجودہ حالات کے بارے میں ہوتی ہیں تو آپ لوگ انہیں اس کو لازمی ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور آپ لوگ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ کس طرح سے وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے جس آپ لوگ انہیں اسائیمنٹ نہیں لکھنی صرف وہ جو اسائیمنٹس ہیں ان کو یہ دفعہ ریڈ کر لیا کریں کہ کوسن ہے کس طرح سے اور آپ لوگ انہیں لکھنا کیسے ہے وہ آپ لوگ کی بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اور موسکلی میں کہتا رہتا ہوں کہ کم از کم ایک دو کوسن تو لگ جاتی ہیں اسائیمنٹ میں سے ٹھیک ہے نا چاہتے ہوئے بھی اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں ساری اسائیمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اسائیمنٹس کر لیتے ہیں تو کافی مدد ملتی ہے آپ لوگ کو پیپر حل کرنے میں تو امید ہے ہے کہ آپ لوگ کو کافی کافی ہاتھ تک جو نہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے تیاری کیسے کرنی ہے بک آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے بک آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے آپ لوگوں نے کہیں سے بھی لے لینا ہیں بشاہک جو نہ وہ سیکنڈ angef لے لیں ٹھیک ہے old book pi debut سے لے لیں لیکن آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے آپ اس کو ویڈ اوٹ کریں ٹھیک ہے کوئی بھی لے لیں آپ اس کو ویڈ اوٹ کریں read اوٹ کرکے جو نہ آپ لوگ اس کو اہاں سے easily pass ہو سکتے ہیں کوئی مشکل کیا نہیں ہے اور یہ book جو نہ میرے खیال سے آپ دو دن میں یا maximum سے maximum 3 دن میں آپ quickly اس کو کافکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اور انٹرسٹنگ ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے انٹرسٹ بھی ہے اس میں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند اید ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل پر پہلی بڑھ رہے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے